ہلو دوستو راجوان سنگھ محالی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پروپٹی گروہ کل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہاردک سواگت اور آپ اس چینل کو اتنا پیار دے رہے ہو آپ کے کمیٹس پڑھ کے پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے دل سے ویڈیو دیکھتے ہو اور اس کو اسی دل میں اسی دل سے دل کی بھاونوں سے اس میں کمنٹ باکس میں آپ نے کمنٹ لکھتے ہو اور یہ میرے کو بہت اچھا لگتا ہے اور دوستو اسی طریقے سے آپ کا پیار بنا رہے ہیں ہم جڑے رہے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ نولیج شیئر کرتے رہیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو نولیج دیتا رہوں گا نولیج شیئر کرنے کی چیز ہے میرے کو اٹھائی سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ریل سٹیٹ میں اور ابھی تک میں سیکھ رہا ہوں آپ لوگوں سے سیکھ رہا ہوں آپ کے کمنٹس کئی بار اتنے بڑیا ہوتے ہیں ان میں سے ہمیں سیکھنے کو مل جاتا ہے کئی بار ہم ٹریننگ سیشن میں ہوتے ہیں تو جو لوگ آئے ہوتے ہیں ٹرینی ہوتے ہیں ان کا جو بات کرنے کا یا کسی نولیج کو ایکسپلین کرنے کا طریقہ اتنا بڑیا ہوتا ہے کہ میں اس کو خود اپنے اندر مطلب سمانے کی کوشش کرتا ہوں مطلب اس کو اپنے میں جذبہ جذبہ لینے کی کوشش کرتا ہوں اس کا جو مطلب جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں سو دوستو سیکھنے کا نام ہی جندگی ہے کوئی بھی آدمی جندگی میں سیکھنے کے لیے تیار ہو اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو تو وہ ہنڈر پرسنٹ کامیاب جندگی میں ہو ہی جاتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس آدمی کی آنکھیں ٹارگٹ پر لگی ہوں اور اس کے پاؤں حرکت میں ہوں تو وہ ایک نہ ایک دن ڈیسٹینیشن حسل کر ہی لیتا ہے سو دوستو آج کے لیے جو میں نے ویڈیو آپ کے لیے ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ میں نے چنہا ہے وہ میں نے یہ لکھا ہے کہ سور پہ پرتی بھرگ یا ہنڈر روپیز پر سکیر یارڈ کی قیمت والی مہنگی پروپٹی یہ کیسے آپ سن کے بڑے اچھمت ہوگے کہ یہ سور پہ قیمت سور پہ پرتی بھرگ گج میں ہمیں پروپٹی ملتی ہو مطلب گیارہ روپیز سکیر فٹ میں ہمیں پروپٹی ملتی ہو اور میں اس کو مہنگی کر رہا ہوں جبکہ میرے کو یہ بلکل نہیں کہنا چاہیے لیکن پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھیں تو یہ پروپٹی سور پہ گج والی پروپٹی گیارہ روپیز سکیر فٹ والی پروپٹی بھی کئی بار مہنگی ثابت ہو جاتی ہے مہنگی کا مطلب ہوتا ہے ناٹ افوڈیبل جس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے بطلب جس کو ہم continue نہیں کر سکتے جس کو ہم خرید نہیں سکتے یا خریدنا نہیں چاہیے یا خریدنے کے بعد اس کے میں ہمیں نقصان ہونے کے چانسز ہیں سو اس کے بعد میں نے نکھا ایک روپیز ون لکھ پر سکیر یارڈ والی پروپٹی سستی پروپٹی یہ کیسے آپ بھی حران ہوگے کہ سور پہ والی پروپٹی کو میں مہنگی کہہ رہا ہوں اور ایک لاکھر پہ پر سکیر یارڈ والی پروپٹی کو میں سستی کہہ رہا ہوں دوستو میں اپنے تجربے کے ساتھ سے بتاتا ہوں کہ سور پہ والی پروپٹی کیسے مہنگی ہوتی ہے سور پہ والی پروپٹی جب ہم خریدتے ہیں یدی اس جمین کا گرہاک نہ لگے اس پروپٹی کا گرہاک نہیں لگتا کئی بار ہم ایسی جگہ پروپٹی خرید دیتے ہیں جیسے چنڈیگر کے آس پاس لوگوں نے پہاڑ خرید لیے جس کو گورنمنٹ نے انہوں کو ڈیویلپ کرنے کی یا توڑنے کی انومتی نہیں دی یا کسی ندین آلے میں ہم نے کوئی پروپٹی ایسی خرید لی جس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکے اپنے طریقے سے ڈیویلپ نہیں کر سکے یا اس میں وہی کوئی گورنمنٹ کی سیکشن لگی ہو سکتی ہے فوریسٹ ڈبارٹمنٹ کی کوئی دھارہ لگی ہو سکتی ہے تو وہ پروپٹی ہم سو رپے میں یہ دکھری دیتے ہیں تو وہ پروپٹی ہمیں کبھی بھی ایک سو دس میں اس کو نہیں بیش سکتی سمپل فنڈا یہ ہے کہ ہمیں سو رپے والی پروپٹی بھی مہنگی لگتی ہے اور ایک لاکھ رپے والی پروپٹی بھی سستی لگتی ہے کیونکہ میرا ایک کمیتر جن کی چار سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے وہ ہمیشہ کہتے تھی کہ لاکھ رپے کا دس لاکھ روے گج والی پروپٹی بھی سستی ہے کب جب ہم ایک لاکھ روے گج والی پروپٹی خرید لیتے ہیں اور اس کو ہم ایک لاکھ دس ہزار پے میں یا ایک لاکھ بیس ہزار پے سکیر یارڈ میں بیچنے کی کپیسٹی رکھتی ہیں مطلب اس کے گرہک ڈونڈ لیتے ہیں تو لاکھ روے والی پروپٹی بھی روٹیشن میں آگئی تو اس کا جو پیسہ ہم نے لگا ہے اور روٹیشن میں آگیا تو اس لیے یہ پروپٹی مہنگی نہیں ہے تو مہنگی پروپٹی کونسی ہوگی جو ہم نے سور پے گج میں لے لی پانچ سور پے گج میں لے لی اس کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکے اس میں اور جو اس کا ٹائٹل ہے نہیں چینج کر سکے ٹائٹل چینج کرنے کا مطلب ہم آگے کسی کو نہیں بیچ پائے ہمارے گلے میں پڑ گی تو وہ پروپٹی سور پے والی پروپٹی ہے ہمیں مہنگی لگے گی اور ایک لاکھر پے گج والی پروپٹی سستی لگے گی ان دنوں میں ہماری میٹنگیں ہوتی ہیں کئی اور ہوتی ہیں کئی لوگ کہتے ہیں آؤ جی ہم آپ کو بہت سستی پروپٹی دکھاتے ہیں ہم کہتے ٹھیک ہے سستی دکھا دو تو سستی پروپٹی کو ہم نے اس اینگل سے دیکھنا ہے کہ کیا اس سستی پروپٹی کو ہم ڈیویلپ کر کے پرموٹ کر کے منیج کر کے ہم آگے اس کو بیش سکتے ہیں یدی ہاں ہم بیش سکتے ہیں اس میں سے کچھ پروپٹی نکال سکتے ہیں تو ہنڈر پرنٹ وہ پروپٹی سستی مانی جائے گی یدی ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے اور ہمارے گلے کی ہڈی بن گئی تو وہ پروپٹی کسی بھی ریٹ کی پروپٹی ہمیں مہنگی ہی لگے گی اور ہم اس کو مہنگی ہی انکیں گے لاکھ روپے والی پروپٹی ہم ڈیویلپ کرا کوئی سپوز ہم نے کسی مہنگے اس میں ایریے میں مکان لے لیا اس کو توڑ لیا جیسے آپ بڑے شہر ہوں میں دیکھو لاکھ روپے گج کے مکان ملتے ہیں کوٹا میں چلے جاؤ راجستان میں تو لاکھ روپے گج سے بھی زیادہ کے ریٹ والے میں بومبے میں اس سے بھی زیادہ ریٹ ہے لیکن لاکھ روپے گج کا ریٹ کا مطلب یہ ہے جدی آپ وہ پرانی بیلڈنگ لے کے اس کو توڑ کے اس کو نئے طریقے سے بنا کے بیچنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو اس کا مطلب آپ کا لاکھ روپے گج میں پروپٹی میں انویسٹ کیا ہوا پیسہ بھی آپ کو ریٹرن دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سو سمپل یہی ہے کہ جہاں ہمیں کسی بھی پروپٹی کو بیچنے میں کامیاب ہو جائیں مطلب اس کے ریٹ کو ہم کنسیڈری نہیں کرنا وہ پروپٹی سستی ہے اور جس پروپٹی کو ہم بیچ ہی نہ پائیں اپنے بیسٹ ایفرٹس کرنے کے بعد بھی بیچ نہ پائیں تو وہ پروپٹی مہنگی ہے چاہے اس کا ریٹ سو رپے گا جو اور وہ پروپٹی سستی ہے جس کو ہم بیچ سکتے ہیں چاہے اس کا ریٹ ایک لاکھ رپے پر سکیر یاد ہو تو دوستو آج کے لیے اتنے چینل پلیز سبسکرائب کرلو گھنٹی والا بٹن بھی دبالو آپ کا سوال کوئی کمنٹ باکس میں لکھ دو اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دو تاکہ آپ کے سرکر کے لوگ آپ کے دوست آپ کے رشتے دار ایسے جو پوائنٹ ہے وائٹل پوائنٹ ہے ریل سٹیٹ میں ان سے مرہوم نہ رہ جائیں مطلب ان سے بنچیت نہ رہ جائیں سو دوستو ملتا ہوں جلدی اور پڑھتے رہیں بڑھتے رہیں سیکھتے رہیں بڑھتے رہیں جب پڑے گا انڈیا تب ہی بڑے گا انڈیا آپ انڈیا کے لیے بہت بڑے ایسٹ ہو آپ جو نوجوان یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ بھارت کے لیے بہت بڑے ایسٹ ہو اور بھارت کو آپ پر بہت امید ہیں آپ اپنے دماغ کو کھلو دماغ کی بتی جلالو جب آپ کے دماغ کی بتی جل جائے گی تو محسوس کرو گے کہ آپ میں کس لیول کا ہو گیا ہے سو دوستو جلدی ملتا ہوں تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں ملتا ہوں جلدی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ اپنا دھیان رکھیں خودا ہوں موسیقی 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 موسیقی